اموری کے اس گھرچہ بندر پروں کے افسر پر آئی جی تھے اس تیرکرم میں عارفی جنتہ پارٹی کے جلا بیچ آئی نرمانو میراجی جلا پنچائک کی افراد سری مطید جتی رائے جی بلاک فرمک بکھا تگی جی بیپا جوشی جی جلا پنچائک سبس خیمان بھٹی عبیم بھٹی منڈر افراد لال مونی بھٹی گرام پتان خورت اموری عمال سنگھ کی جلا افراد سندر سنگھ بورا جی غالم سنگھ بورا جی بیپا جوشی جی منڈر افراد مہیرہ بوچار قرآن افراد جی عدیت سکتی پرکوٹ سمپاوٹ ایون شواکتی جی جرام پتان سلار خورت جی منڈر محامل جی فریم سنگھ بورا جی رمیز بھٹ جی عمال سنگھ نگی جی پربین نگی جی برینکہ راوت جی پتان دوام پتان مکشکہ خوریہ جی پرکاستیوالی جی منشبار آسین ہمارے سبی لاکھ رمو ہماری بہن ہے اور پرجاک پتا رمو کماری سے آئی ہوئی ہماری بہن جی اور یہاں کا روپستی ہمارے سبی سبی دھر پرتبی دیگر سبی پنچائت کے پرتبی دیگر سبی پردادی دیگر مہا بچانے کی پرچاری کی اہم اجھا پرداد اور بڑی شکیہ میں یہاں پر پدھارے میرے سبھی بڑے گھگر سبھی اپس تی ماتائے دہنے اہم میرے نوجوان ساتھیوں اپس تی پترکار مکرو اہم چھایاکار بندو میں سب سے پہلے تو آج رکشہ بندن کے اوپلکسما آئے دید ہو رہے اس کاریگرم میں اوپس کے ہمارے چپاوت کی سبھی ماتاؤں و بہنوں کا اپنی اور سب سب کا میں آپ سب نے میرا سواگت کیا میرا عبیدندن کیا میری بہنوں میں تلگ لنایا بجرماتائوں نے مجھے آثربات دیا بچوں نے اس نے پروبہ ہاتھ آگے بڑھایا میں بھی اپنیوں سے آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آپ سب کا حلیدندن کرتا ہوں اور بڑے جلدوں کو سب کو پران کرتا ہوں اور آپ سبی کو بھائی جہن کے پردین پروبہ رکشہ بنتا ہوں بہت بدھائی دیتا ہوں سب کامنا دیتا ہوں اور آج میرا مند تھا کہ آپ کے بیچ میں کئی گھنٹوں تک رہا ہوں اور اسی لئے میں نے یہ کاریگرم بنایا ہوا تھا کہ آج پراتہ کال سے سب سے پہلا کاریگرم میرا چنکاوت کی اپنی بہنوں کے بیچ میں ہوگا اپنی ماتاوں کے بیچ میں ہوگا اپنے بڑے دیگروں کے بیچ میں ہوگا موسم کچھ آگے پیچھے ہونے کے قانون سے میں سیدھے یہاں آنے میں کافی سمجھ لگیا اور میں پہلے یہاں سے وہاں کھٹی مانگیا وہاں کیونکہ بنبسہ بھی نہیں اتر پا رہے تھے کنککو بھی نہیں اتر پا رہے تھے اس کے بعد پھر سے واپس کنککو آ کر آپ سب کے بیچ میں آنے کا یہ اوسط میں کھونا نہیں چاہتا تھا اور میں نے کہا چاہے کتنا بھی سمجھ لگے گا دیر ہوں گی لیکن میں اوسط سے اپنی لگوں کے بیچ میں پہنچوں گا چاہے کھوان میرا پریوار ہے میرا گھر ہے اور آپ سبھی میرا پریوار ہے اور آج مجھے آپ سبھی بہنوں نے جو مجھے بتایا گیا کہ چار گھنٹے سے آپ سب لوگ یہاں پر آگئے ہیں اور دور دور سے اپنے گھروں سے آئے ہوں گی پراتا کال سے آپ نے یہاں آ کر جو پریم اور آسیباب دیا ہے اس سے مجھے اور ادھک کارے کرنے کی بھرپور روجہ ملی ہے اور یہ روجہ لے کر میں نشط روپ سے جو ہمارے راجے کے لئے کام کرنا ہے راجے کو آگے بلانے کے لئے کام کرنا ہے اپنی ماکر سکتی کو آگے بلانے کے لئے کام کرنا ہے اُٹھے اُٹھان کے لئے کام کرنا ہے اور ہمارے پلان مطری جی کا جو قطن ہے کہ اکیسویں ستی کا تیسرا دسک اُترہ گھن کا دسک ہوگا اُس دسک کو بنانے کے لئے نشط روپ سے آپ کا حاصل بات میرے اندر بھرپور ہو جا بھرپور ہو جا جو ہے دینے کا کام آپ سب کے مادم سے ہوا ہے دو سال پہلے آپ سبھی ماتاؤں بہنوں کے حاصل بات دیکھ کر مجھے مجھے یہاں سے بران سبا کا صدد سے بنایا تھا تب سے میں نے سنکت لیا تھا کہ کوئی بھی تیوار ہوگا کوئی بھی ہمارا اُٹھا ہوگا یا کوئی بھی ایسے چھڑھوں گے جس میں مجھے آپ سب کے بیچ میں آ کر اس کو ایک باریواری گروپ میں ایک پریوار سے ملنا ہونا ہے تو میں نے سنکت لیا تھا کہ چمپاوت کے میرے پریوار کے کسی بھی صدد سے بھو جہاں پر بھی میری آ سکتا ہوگی میں ہمیزہ پریاز کروں گا کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں اس کو کلی مائنس میں ہونے دوں آج آپ سبی کے ہستے کھل کھلاتے چہرے دیکھ کر واسطہ میں مجھے اتیتی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک بھائی کے روپ میں ایک بیٹے کے روپ میں آپ سب کے ایک سیو کی ساتھی کے روپ میں آپ سبی کے جیوٹ کو بہتر بنانے میں کہیں کہیں ہم اس دشاں میں ٹھیک پرکار سے آگے جا رہے ہیں جو ہم نے لکش لیا ہے کہ ہم چھمپاوت کو آدھت چھمپاوت بڑھیں آدھت سو دشاں میں اس کو لے جائیں جیسا ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ رکشہ بندن کا جو تیوہار ہے یہ پارس پری پریم اس نے وہ بسواس کا تیوہار ہے بھائی بہت کے بیٹھ کا ایک اٹھوٹ یہ بستہ ہے جو ہمیسا یہ بندن یہ تیوہار اس کو اور پرڈک کرتے ہیں اور مجبود بنانے کا کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ہمارے کوئی پرو ہیں یہ پرو ہم کو ہمارے گھرٹکیوں کا سنکلپوں کا اور بچنوں کے پرتی کہ ہمارے ڈھوٹ سے نکلے ہوئے یہ بچن اس کے پرتی بھی پرتیبتہ کا بہت کراتے ہیں ہمیسا یہ احساس کراتے ہیں کہ ہمارے ڈھوٹ سے نکلے ہوئے سبھ تبھی بیرت نہ جائیں اور جو سبھ نکل گئے ان سبھوں کو کسی نہ کسی روپ میں پورا کرنا ہے مان کرن بچن آتما سے ان کو آتما ساتھ کرنا ہے میں آپ سبھی کے بھی پورے رسواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہماری سرکار مہلا سسٹی کرن کے پتی اپنے سنکلپوں پر پوری پرتیبتہ کے ساتھ کراتے ہیں ہم نے سنکلپ لیا ہے کہ اُٹرا گھنٹ کے اندر ہماری ڈیڑھ لاکھ بہنوں کو لگ پتی دیدی بنانا ہے یعنی کہ ان کو ہر جترمہ آگے بڑھانا ہے اور یہ ہماری پرانکتہ ہے ہماری سرکار کا سنکلپ ہے یہ ہمارا بچن ہے ہمارا ماننا ہے کہ مہلا سسٹی کرن یہ پریاز صحیح مائنوں میں تب تک سفل نہیں ہو سکتے جب تک ہماری ماتائے بہنیں ہماری ماتن سکتی آرتی گروپ سے بھی آدم نربھر نہیں بن جاتی یعنی کہ وہ اپنے پیروں میں جب تک کھڑی نہیں ہوگی جب تک وہ سیم کے روڈگار کے ساتھ ہماری ماتن سکتی کا سسکتی کرنا نہیں ہو سکتا اس لئے ہم نے سکتی کا چیتر ہو یا سوالت کا چیتر ہو ادھیمتہ ہو یا سرکاری نوکلیوں کا چیتر ہو پردیس کی مہلاوں کو ادھیک سے ادھیک بھاگے داری ان کی ہر چیتر میں سنشت کرنے کا ہم نے پریاز کیا ہے کہ ہر چیتر میں ہماری مہلاوں کا پردیس تو ہونا چاہیے ان کی سواگیتہ ہونا چاہیے ہر اسطان پر ان کا سیوگ ہونا چاہیے چاہے پردیس کے اندر آج ہمارے سوہم سہتہ سموں کو کروڑوں کروڑ کی آردھیک مدد کرنی ہو یا لطپتی دیدی جیسی ہوتنا رون دیدی جیسی ہوتنا ہے سوہم سہتہ سموں کے لئے یا نیوے ابھیان شروع کرنے ہو جو ہمارے انکیویٹرز ہیں انکیویٹرز کو اور جیدہ سسکت منا کر مہلاوں کو پرسکشن کروا کر ان کو آٹم نیر بنانا ہو سرکاری غمریوں میں تیس پٹی ست کا آرکشن ہو اس کے لئے ہم بیدان سبا کے اندر دیدہ اگلا کر ہم نے سلسچت کیا کہ آپ اترہ گنٹ کے اندر جو بھی سرکاریاں نوپلیاں نکلے گی ان سرکاری نوپلیوں میں تیس پرتی ست کا چھتی جارکشن ہماری ماتوں بہنوں کے لئے ہوگا ہم نے ہر طرح سے پردیس کی مہلاوں کو شکچن سسکتے ہیں ماتوں بہنے بھر بنانے کی بسا میں کاری کیا ہے مجھے اس بات کا گرب ہے کہ پردیس کی ناری سکتی میں اپنے کاریوں سے اپنے آتکمل سے اور آتکمل شکت سے سوید کو آتکمر بھر بنانے میں کوئی قسم نہیں چھوڑی ہے آپ چھوٹے چھوٹے ہمارے مہلاؤں کے دوارا چلایا جانے والے سوہم ساہتا سمو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اتنا اچھا رکشہ مندن کے پردوطرہ بھی ہماری بہن یہ راکی لے کر آئی تھی ہاتھ سے بنائی ہوئی اس پرکار کے اندھی اتنا اچھے اتنا اچھے اتنا اچھے اتنا اچھا پریشن کر رہی ہیں اتنا اچھا کانسل کر رہی ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آج سرودہ کر رہی ہیں اور سب کو یہ دکھانے کا کام کر رہی ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ہمارے اندر اتنا ہونر ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اتنا کانسل ہے ہمارے پاس اتنا آدمبل ہے کہ ہم ہر چیتما آگے بڑھ سکتے ہیں اور میں سچ بتاؤں تو اتنا اچھا مجھے پچھلے دنوں جب ماتر سکتی بندن کے کارکرم پورے پردیس کے اندر ہوئے تھے پورے پردیس کے تیرہ دنوں میں میں ہر جگہ گیا تو میں نے دیکھا ماتاؤں بہنوں نے کہیں پر کتنے اچھے سلائی کے کڑائی کے یا کھلونے بنانے ہو پرسانٹ بنانا ہو اجار بنانا ہو تمام پرکار کے جو ہمارے قصطانی اتنا ہوتپاد ہیں وہ کونے اتنا ہوتپاد اتنا اچھے بنائے ہیں اپنے گھروں میں ریٹ کر کم سنسادنوں میں کی ایسا لگتا ہے کی انہوں نے کئی بار اپنی محلت سے بڑی بڑی جو منٹی نیسنل کمپنیاں ہیں جو آج پورے بشوں کے اندر اپنا بجار اپنا بپڑن کر رہی ہیں ان کو بھی پیچھے چھوڑ دے کی اگر کسی کے پاس مادہ ہے تو ہماری ماتر سکتی کے پاس ہے اوپرا کھلتی میں تیرہ دنوں میں جاتا ہوں دیکھا میں الگ الگستانوں پر الگ الگ پرکار کے اتنا میں میں چمپاؤتما تو لواراٹ کو میں نے دیکھا اتنے اچھے اتباد آپ کو انہوں نے بنائے تھے اتنی اچھی پردیسے نہیں لگائی تھی پیتھوڑا گڑ گیا تو وہاں بھی اس سے بڑیا ایسا لگتا تھا چمپاؤتما اچھا ہے کہ پیتھوڑا گڑا اچھا ہے پھر باقی سور گیا تو وہاں الگ پرکار کا برن بنانے سے دیکھ تمام پرکار کا کہیں نور کسنے والا ہے کہیں بھی بنانے والے ہیں کہیں پر ہچار بنانے والے ہیں کہیں پرساک بنانے والے ہیں تو وہاں کی بہن ہے اتنا اچھا جو ہے وہاں پر پرساک بنا کر جو ہے آنے والے تیردیاتیوں کو پرساک بھی بیجنے کا کام کرنی ہجاروں ہجار کی سکتیاں میں آج ہماری ماتل سکتی اس کام میں لگی ہوئی ہے کوئی جن پر دکتر کاسی ہو چاہے علموڑا ہو چاہے وہاں پر دوسرے پرکار کے اتنا رہے ہیں نیری دال میں دوسرے دیری میں دہرہ دون میں چمولی میں کوئی جن پر ایسا نہیں ہے جس جن پر ہماری آج ماتل سکتی آگے نا رہی ہے تو ہماری سرکار کے دورہ بھی پچھلے بار دکھا ہو دیگا ہو دیگا ہے سکت پر سکت بہنہ اچھا یوٹنائے اور مہیلہ ساہن ساہتا ماتل سکتی نے پوری شمتہ کے ساتھ کارے کر کے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ابود پر سپلتا ہنسید کی ہے ان کو ایک اچھا بجار مجھے اس بات کا بھی گرب ہے کہ ہماری پردیش کی مہیلہ بارہ بنائے گئے جو اتباد ہیں اب اس کے لئے ہمارے پرحان مصفی جی نے ہمارے آگرہ بارہ اتباد اتباد ایک ایک برانڈ ہوگا اور برانڈ میں ساری جتنے بھی اتباد آپ بنائیں گے ان اتباد کو بیچنے کے لئے ان کے بپڑن کے لئے ہاؤس اور ہمالی آگر آج اور اس کے جلیے ہماری بہنوں کے دوالا بنائے اتباد اب پورے بسو کے کونے کونے ابھی تو ہم نے اس کی شروعات کی ہے اور شروعات کرتے ہی سچ بتاؤں تو اتنے جیسے مڑوے بنائے جانے والے بسکوٹ ہیں ان ہمارے اتباد ہیں بہت سارے یہاں کے ایک سے ایک بینجن ہیں ان کی راقمہ ہو جہد ہو ستائیس ہمارے ایسے اتباد ہیں ان کو بہت جیائی ٹیک پراث ہو گیا ہے اور پورے بس سب ان کی مان پڑھ گئی ہے میں آپ سب کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آگے ہوتا ہے سرکار آپ کے لئے ہر راستہ بنانے کے لئے تیار ہے آجادی کے بعد دیش کے انتر پہلی بار راکی تی کے ایجنٹے کی دھوری کو بدلنے کا کام کسی نے کیا ہے کسی نے ہماری ماتا و بہنوں کی سروالی چھتا کی ہے تو ہمارے بہتر سے بہتر بنانے کا کام کیا ہے کی ان کا جیون اسطر کیسے اوپر ادھے اور دو آجاد چودہ میں جب وہ پہلی بار دیش کے پڑھان ہنسری بنے تو انہوں نے بیٹیوں پر سپنوں کو پنگ دینے کے دیں یہ کی ہوتا بنائی کی بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ اس کی انہوں نے سروع کی اور اس کے بعد مہین کو چولے کے دھوے سے گرمی سے بچا کر ایک سوست جیون لینے کے لیے ہم کو بھولنا نہیں چیئے دو آج سے اگر دس سال پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا گیس کا سلنڈر لینے کے لینے ایک جمانے میں جب کانگریس کی سرکار دیش میں ہوا کرتی تھی تو لائن لگانی کرتی تھی سانسط کو دس یا بیس اس کو کو ملتے تھے ایک سانسط کو اور بیس پورے سنسط چھتر میں یعنی کی جیسے ہمارے سنسط چھتر کے سانسط رجے کمکا دی ہیں تو ہوتا تھا اور چمپا والوں کو بھی دینا ہوتا تھا اور پدھان گنفی جی نے آپ سب کی سمسط جہان میں رکھ کر جس جنگل میں نہ جانا پڑے دھوئے میں نہ کھپنا پڑے آسانی سے آپ اپنے گھر کا جو ہے سارا کام کھانا بنانے کا آسانی سے سمپن کر سکے اتنا ہی دیش میں تین دلاق جیسی کپڑتا کا خاتم ہو سوچ آلائے کا درمان جنگل میں جانا پڑتا تھا کتی پریش نہیں ہوتی دی آواز یہ ہوتا کہ مہیلاؤں کو پراثم مکتا دی ناؤ مات تو آوکاس میں بھردی ہو یا بیٹیوں کے لئے سہل کاریوں یوں ناؤ کے لئے آخر مہیلہ سکتی کرنے کو ایک نیا آیام دینے کا کام کیا ہے کسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے دیش کی مہیلائے کھیت میں ہناج ہوانے سے لے کر جو انترکش میں ابھی ہم نے انترکش میں ہمارے جو ہے چندر آق کا سب پریکش دیکھا ان پروگرام میں سب سے زیادہ کسی نے کام کیا تو مہیلہ بیکیا نہیں کہ کوئی تھی تو آپ ہماری بیچ کی مہیلائیں تھی جنہوں نے ہنٹرکش میں ہمارے یان کو پہنچانے کا کام کیا کھلوں میں میڈل لانے سے دیکھ سینہ میں بھی آج کمال سمالنے تک بہنوں ہم نے پردیش کے ساتھ چمپاوت کے لئے بھی نیرم پر ہم کارے کر رہے ہیں سوگی ڈھان سے ڈاڑا منار مارک کے لئے چوبیس کلومیٹر سے بھی ادھگ لمبائی کے جو سڑک ہے اس کا منہ نیرمار کا کارے ہے پورا کنڈیا گیا ہے میں کسرے سال بیٹھا صاحب گیا تھا تو مجھے دوکھوں نے وہاں پر بتایا کہ اس روڈ کی حالت کافی خراب ہے میں نے پوراکتی پوراکت اس کے لئے آدیس کیا میں نے کہا کہ تک علی سڑک کا نمار کارے ہونا چاہئے اس کے ساتھ جمپاوت